حضرت لکمان کی شخصیت اور تعرف کے حوالے سے مختلف اقوال ملتے ہیں عقابر صحابہ اکرام میں سے بعض کہتے ہیں کہ حضرت لکمان ایک حبشی غلام تھے یا عرب کی سیاہ فام نسل سے ان کا تعلق تھا اور عربی زبان کی وجہ سے پورے عرب میں ان کو شورت آصل تھی ان سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ کو جو حکمت اور فہم اور فراست کا شعور ملا ہے اس کے اسباب اس کی وجوہات اور اس کا راز کیا ہے تو واقعی انہوں نے بڑا ہی حقیمانہ جواب ارشاد فرمایا انہوں نے کہا کہ راستوازی امانتداری بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموشی ناظرین اگر آپ اس بات پر غور کریں تو بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دینی اخلاقیات کے یہ چار بنیادی ستون ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی آلہ صفات میں ان کا شمار ہوتا ہے یہ وہ آلہ اخلاقی اصاف ہیں جو کسی انسان کی فہم و فراست اس کی اقل مندی اس کے سیرت و کردار اور پاکیزگی باطنی اور روحانی کو کمال کے درجے تک پہنچانے کے لیے بہترین زادے راہ ہیں آپ دیکھئے ذرا نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی صادق اور آمین معروف تھے اور صداقت اور امانت اسلامی اخلاقیات کے دو بنیادی ستون ہیں اور اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ خود بھی سچ بولیں اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رکھیں اور سچائی کا بول بالا کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں جھوٹ جھوٹی گوائی جھوٹی قسم اللہ کے غیظ و غزب کو بڑکانے کا دریہ ہے امانت کی افاظت دین اور ایمان کی بنیاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لیمن لا امانت لہو جو شخص دیانتدار نہیں جو امانت کا حق ادا نہیں کرتا جو بددیانت اور کرپٹ ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے اور جہاں تک بے فائدہ باتیں چھوڑنے کا تعلق ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکوہمالا یانی انسان کے اسلام کی خوبی یا اس کا بہترین اسلام یہ ہے بہترین دین یہ ہے کہ انسان لا یانی باتوں سے ہیں لا یانی کاموں سے ہیں بے فائدہ چیزوں سے لا تعلقی اختیار کر لے اور یہ آج کتنی بے فائدہ چیزیں ہمارے زندگی کا جز بن چکی ہیں جن کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے اور چوتھی چیز جو انہوں نے ارشاد فرمائی خاموشی ناظرین کرام زبان کے بے شمار گناہ ہیں اور ان گناہوں سے بچنے کا بہتری نسخہ خاموشی ہے اس لیے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کام کی بات حکمت کی بات اچھی بات کہو یا خاموشی اختیار کرو اللہ اکبر تو یہ حضرت لکمان کی حکمت کا راز ہے کہ ہم سچے ہوں سچائی کو اختیار کریں سچوں کے ساتھ رہیں اور سچ کا بول بالا کرنے کے لیے کھٹ کھڑے ہوں دیانتداری اختیار کریں اور دیانتداروں کا ساتھ دیں بددیانتوں اور خائنین سے کنارہ کشی اختیار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بے فائدہ باتوں سے ہیں بے فائدہ کاموں سے ہیں لا تعلقی اختیار کر لیں اور ضرورت کے بغیر بولنا چھوڑ دیں وآخر و دعوان آنی الحمدللہ رب العالمین سلوہ علیہ وآلہی